اللہ کا شکر ہے ہم سب یہ رئیہ سے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت شامدار بہت زبردست قسم کے رائس بنانے لگی ہوں تو یقین ہم نے آپ کو بہت پساند آئیں گے انشاء اللہ تعالی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سبزیاں کٹنی ہیں مختلف طریقوں کے ہیں دیکھیں میں نے ایک روکی لی ہے ایک میں نے کریلا لی ہے گاجریں لی ہے آلو ہے بینگن ہے ٹماٹر پیال جو بھی آگا اور یہ ساتھ لیمن ہے موٹے موٹے تو آئیے آپ اس کے کٹنگ کرتے ہیں بس مندہ رحمانے رہیں سب سے پہلے میں نے کریلا لی ہے تو آپ مرضی سے سبیلے ہیں دال سکتے ہیں اس میں فریش بین بھی جائے گی جو مجھے ملے گی تو اس لئے میں نے فریش بین نہیں ڈالی تو آپ اگر دالنا چاہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ جو کریلے ہیں ان کے بیج میں نے لگا کر لینے ہیں اور یہ جو گول اس کے رول ہے اس طرح یہ دیکھے سارے اسی طرح کر کے ہم ایک بھول میں رکھتے جائیں گے اور یہ جو بیج ہے ہم اس کو لیسٹ کر دیں گے یہ دیکھے کریلا میں نے صاف کا لیا اس کے یہ بیج نکال دیا یہ اس طرح ہو گیا اب میں اس میں صرف یہ دیکھے دو پینچ میں نے نمک ڈالیا تھوڑی دیر کے لیے سو رکھوں گی تاکہ اس کا جو بہت ختم ہو جائے اور باقی کی سبزیاں میں آبا کروں گی اس کو رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں ہمیں کٹنے ہو گی ہوں گا جب یہ ہم نے جس طرح چیپس کٹتے ہیں اس طرح کٹیں گے یہ گاجرے میں نے کٹ لیا ہے اب میں کٹوں گی لوکی دوسرے والا کدو نہیں لینا یہ لمبے والا باٹل کدو ہو لینا اس کے ہم کو دوسرے والا کٹیں گے اب میں بہنگن کٹ لے لگ ہوں یہ بھی اسی طرح ہے میں نے موٹے موٹے گولگول پیس کٹ لیا ہے اس کو ڈا رہا ہوں گے بہنگن کٹ ہوں گے یہ کالے ہو جائیں گے اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں جب میں ان کو فرائی کروں گی تو اس کو چھلی میں ڈال کے سٹین کٹ لوں گے تاکہ پانی جب اس کا ڈرائی ہو جائے اب اس کو اچھے سے پانی میں ڈھوڑ دیں اب باری آگے جی آلو کی تو آلو بھی ہم چپس کی شکل میں کٹیں گے اس میں ڈال کریں گے تو بھی بس تیل جو احمانہ گرم ہو گیا بسم اللہ اس میں ہم نے کوئی نمت کچھ نہیں ڈالا سوائے کرے گے تو ہم نے کسی چیز میں نمت نہیں ڈالا اب اس کو کریں گے اچھے سے ہمارے فرائی ہو گیا میں اب اس کو نکالوں گے بسم اللہ یہ ہمارے گردہ نکال لیں گے اب اس میں ڈالوں گے یہ جو ہے کتو اس کو بھی ہم نے کچھ نہیں گیا یہاں کوئی نمت کوئی بلاک پیپر کچھ کی ہی لگا اب یہ فرائی اب دو ہمارے فرائی ہو گئے اس کو کم از کم بھی ساک آٹھ منت لگے تو یہ میں اب اس کو نکال دیں سارے سبجوں پر ہمیں ایسے فرائی کرنا اللہ میں نکال دیں ملطہ ملطہ راق ملطہ باقی موسیقی اس کے لیے جو ہم نے سبزیاں فرا ہی کالی ہیں اب ہم کا مساءہ بنارے ہیں تو آپ کو دکھا رہا ہوں بشی اللہ رحمانِ رہیم ہلکا سائل دالیں کیونکہ سبزی میں بہت ہفتہ دیا ایسا یا یا جس کی آئل سے پھائے گی یہ چھیک ہوسی ، آئل ہوئی On بھentyان میں اس شمائے سے ہوسی اور دے جائے گا نسم جو کہ میں نے پلاش کر گا رکھتا ہو اس کو چلانے اچھا سا اب میں اس میں سالے مسالے داریں ہمارے لئے سبجوں میں آئل بہت ہے اس لئے ملک میں آئل کھلا رہا ہے ہمارے لئے داریں سیڈے پوزدہ ہمارے میں خوشگوش کر رہا ہے ہاتھ دیں چھلی پودا ہا آپ ٹی سپون میں زیړا رہ کھا ہوتی سپون میں جائے بھی ہلتی کی ایک خلافی سے جانتی ہے ہوتی سپون میں صرف سوال پیڑی گا اور یہ پیس چھلی میں دالیں ٹی سپون اب اس میں دالوں کو زندگی سے پانی کر دیں ملتن جو انہوں کو اولینے ہیں یہاں زیادہ دل اچائیں تو زیادہ بھی گا سکتے ہیں اب اس میں میں تھوڑا سکوانی دلیا پاکستان مسالہ چیزے پاکستان اس میں میں یہ دیل جو سکتا ہے جو سکتا ہے کہ کوئی ہوگا پاکستان مسالہ چیزے پاکستان اب میں اس میں ایک ایک ایمان جائے اس کو دوسری طاقے دا دوں جو تاکہ ہمارے سکروں میں ہوتا ہوں پاکستان اس پرس یہ تو یہ ایک اچھا پیورا دا 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 اب میں اس مسالہ جو طائد کیا ان سبزیں وہ دا 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 یہ دیلیا ہے زیادہ اس کو نہیں چمل چلانا بس جو ہمیں مسالے میں مسالہ جو ہے وہ ساری سبزیوں کو اچھے سے لاغ دیں بس اپنے ہمیں چمل چلانا 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 پاکستان 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 sted�� پاکستان کبھuna پاکستان 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 اور یہ کام آپ نے بہت اتیار سے کرنا ہے کیونکہ یہ نام ملچین جو انہوں کو چاہتا جاتی ہے اس لئے ہاں اس کو نام لائٹ کو بھی اس لئے ان کو آپ نے بہت سلو رکھنا ہے اور اس میں ہم نے یہ جو انڈیاں یہ فرائک کرنا ہے ان کے اچھا سکلو جائے ہیں ملچوں کو کیار کریں سپائز آپ اپنی مزید سے اس میں نہ ہو سکتے ہیں زیادہ کام کار سکتے ہیں لیکن یہ سپائیسی رائس ہوتے ہیں اس لئے آپ کو یہ بلکل پرفیکٹ مسائلیں اگر کام زیادہ کرنے ہیں ضع کر سکتے ہیں بس یہ ہمارا ہو گیا آپ ہمیں سپور پاریں گے اور پکھائیں گے آپ چاہیں اور کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن ہم نے دیکھ جاؤ پڑا کیا اپنے چاملوں کے ساپ سے ہم آئل ڈالیں گے اس میں میں تقریبا ناڈا کپ آئل ڈالوں گے کیونکہ میرے دو گلاس چاوال ہیں میرے سب سے پہلے جس طرح ہم بلاو بناتے ہیں اسی طرح ہم نے پیاس براؤن کرنے ہی ہے اس کے میں ملتا ہمارن میں ملتا ہمیں کھلے ملتا ہمیں گے ملتا ہمیں گے اگر سوکر دنیا جائے بہتر سوکر دنیا اب یہ کھلے ہمارس پہ اب اس کا اچا سمسالہ بھون لنے اس میں پانی ڈالیں گے اس میں تھڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں پانی ڈالیں گے اس میں ڈالوں گے جیسی پانی کو ڈوائی لاتا ہے تو پھر میں چاول ڈال دوں گے اور نمک بول گئی ہوں اس میں دو گلاس چاول تھے تو دو چمچ میں نمک ڈالوں گے آپ اپنے تیسے سر سے ڈالیں گے جیسے لوگ بہتک آپ پانی ڈالیں گے چیزیں گے چیزیں گے جیسے گے درہ چیزیں گے ب�ک جیسے پھوک چیزیں گے ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہماری ریسی پی ریڈی ہو گئی ہے ہے تو تھوڑی لیندھی لیکن آپ نے دین ترے بہت تیسٹی بہت مزی کی ہے رائس ریم ہمارے ماشاء اللہ سے بہت اچھے ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں اس کی شکل کتنی خوبصورت ہے ساوتھ ہندیا کی یہ ریسی پی ہے جو کہ میں نے دیکھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بہت زبردست بنی ہے اور یہ ساتھ وہ لوگوں چانوں کے ساتھ پاپر لازمی کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ پاپر لیے شیئر کرتی ہوں یہ ہم نے بنے بنائی پاپر بزار سے لیے تھے وہ لوگ تو گرونے بناتے ہیں تو یہ ہم نے بنے بنائی پزار سے لیے تھے تو اگر آپ چاہے تو اس کے ساتھ حرائتہ بھی بنا سکتے ہیں دہی کا حرائتہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ضرورت کسی چیز کے نہیں ہے یہ بہت زبردست چاول بنے ہیں تو آپ نے ایک کو ضرور ٹائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اور کسی کو اگر اس کی کسی کی فیوریٹ کو انڈی شو جو کہ وہ بنوانا چاہے تو انجھے میسیج کریں اور اب میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں بنا کے دوں تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو آپ میرا یاد رکھی اور اب اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ موسیقی